حضرت اگرامی اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت سے متعلق بھی سن لیجئے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے نبوت کی خلط سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم کو مبارک بات دینے آئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور حیبتناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں مجھے تم دکھاؤ تو ملک الموت نے کہا اچھا ذرا مو پھیر لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مو پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا حیبتناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا اس کے مو سے آگ کے شولے اور دھوے نکل رہے تھے اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوچ رہی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا اگر کافر کو عذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور حیبتناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے اور یہی اس کو کافی ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبض روح کا بھی نظارہ دیکھا ملک الموت کے کہنے پر آپ نے مو پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وزا اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا آپ نے فرمایا اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جانفضہ صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے شکریہ